سواگت ہے آپ کا بی نیوز نیشن میں میں ہوں خرشید عالم جیسے گھر بیٹے آلہ تعلیم حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی ڈسٹنس ایڈوکیشن گچی بولی ہیدر آباد میں دو ہزار تیئیس چوبیس کے لیے یو جی پی جی اور سرٹیفیٹ کورسز کے لیے داخلہ جات تو شروع ہو چکے ہیں اور اس کی جو گجستہ جو تاریخ تھی پچیس اگسٹ دو ہزار تیئیس کا جو آخری تاریخ تھی لیکن علماء اکرام اور پیرنٹس اور طلبات کے ریکویسٹ پر مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی نے اس میں اور توسیق کر دیا ہے اپا ڈیٹ آف ایڈمیشن کے لیے ڈیٹ آف ایڈمیشن ایکسٹینڈ کیے ہیں اور چھبیس سپٹمبر اس کی آخری تاریخ ہے تو آئیے اور زیادہ زیادہ گاری حاصل کرتے ہیں تو سیدھے چلتے ہیں ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر زیاو لاکازی سر کے پاس جو ریجنل سنٹر منو بینگلور کے ریجنل ڈائریکٹر ہیں سر تفصیلات سے اور زیادہ تفصیلات دے جیو کہ کیونکہ گزیستہ مہینے جو ہے مولانا آزاد انورسٹی میں جو ایڈمیشن شدول تھا پچیس اگست جو آخری تاریخ تھی اس میں اور توسیق کیا گیا ہے اور ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اس کے تعلق سے آپ جارہ بتائیں جی بہت بہت شکریہ خوشید کنگل صاحب یہاں تشریف لانے اور ہمارے پروگرام سے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا والدائن کی اور تمام جو سٹیک ورڈرز ہیں کیانڈیٹس ہیں طلبہ و تعلیبات ہیں ان کے درخواست پر ہمارے عزت مہاب ویش چانسلر صاحب ریجسٹر صاحب اور ڈائریکٹر صاحب نے اس میں توسیق کی ہے اب یہ داخلوں کی جو آخری تاریخ ہے ریجسٹریشن کی اڈمیشن کی ریجسٹریشن کی آخری تاریخ اگلس پچیس تاریخ سے بڑھا کر چھبیس سپٹمبر دو ہزار تیس کر دی گئی ہے ریجسٹریشن کے لیے اور اس کو فیز جو بھرنے کی ریجسٹریشن کے بعد داخلے کی فیز بھرنے کی تاریخ تیس سپٹمبر تک ہوگی پہلے ریجسٹریشن کیا جائے گا پھر ڈاکومنٹس ویریپکیشن کرنے کے بعد تو طلبہ و طالبات کو جو ہے میل میں جو ہے ان کو ایک میسیج آئے گا تب وہ جا کر ایڈمیشن فیز بھر سکتے ہیں جی بلکل دیکھیں اس میں ریجسٹریشن کے لیے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا اس کے بعد یہاں پہ ریجسٹریشن کے بعد ہم لوگ ان کے اصنات وغیرہ ویریفائے کر کے فیز بھرنے کے لیے ہم لوگ ان کو میسیج بھیجتے ہیں طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ ان کا جو لگن ایڈیا ہے سمرت میں اس پر جائیں تو وہاں پہ ان کو لنک ملتا ہے فیز بھرنے کے لیے وہ فیز بھر دیں اور اس میں جو فیز بھرنے کے بعد چلن آتا ہے وہ چلن ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو یہ تاریخ ہونے کے بعد انشاءاللہ اکٹوبر یا نومبر تک ان کو اس لیم مل جائے گا سر ریجسٹریشن کریں کہ کتنے گھنٹے کے بعد کتنے دنوں کے بعد طلبہ کو میسج جائے گا ویریپکیشن آپ کا ہو چکا ہے پیس بھر سکتے ہیں یہ میسج کتنے دنوں میں جائے گا فوری طور پر چلا جائے گا جیسے ہی ویریپکیشن ہوگا ہم لوگ دیکھیں بینگلور ریجنل سینٹر کے تحت چودہ سینٹر ہیں اور ہم لوگ سلسلہ وار ہر سینٹر کا ویریپکیشن مسلسل جاری رہتا ہے جیسے ہی ہم لوگ ان کا ریجسٹریشن کو کلیر کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک بٹن دیتے ہیں تو فوراں ان کو میسج پہنچ جاتا ہے ان کو موبائل اور اس پر ہو سکتا ہے کہ نیٹورک کے کچھ پرابلمز کی وجہ سے تاخیر سے پہنچے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے جو لاغن ایڈی ہے اس کا پاسورڈ ہے اس کو وہ برقرار رکھے ان کے پورا جو بھی پروگرام ہے بی اے یا بی اے سی جو بھی وہ کورس میں داخلہ لے رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہونے تک اس کو یاد رکھیں اس کو باقی رکھیں اور ان کا موبائل نمبر اور ساتھی ساتھ ان کا جو ایمیل ہے اس کو بھی وہ وہی قائم رکھیں اس لیے کہ جو بھی اطلاعات ہیں جو بھی معلومات ہیں وہ لگن ایڈی اور اس کے بات یہ ایمیل ہے اور موبائل ہے اس پر آئے گا یہ پروسس جو ہے یو جی پی جی سٹیفیٹ کوسس کے لیے تمام کو اپلیکی بل ہے جی بلکل بلکل تمام پروگرام جو ہم لوگ یہاں پہ ابھی آفر کر رہے ہیں ان تمام کے لیے ہیں ایک اور بات آپ کے اطلاع کے لیے تمام ناظرین کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سنیری موقع ہے یہاں پہ وہ جو ریگلر کورسس کر رہے ہیں جیسے آپ سمجھئے کہ بی ایڈ میں ہیں یا جو بھی پوسٹ گراجوشن کر رہے ہیں جی جی ریگلر میں یو جی سی کا ایک سرکلر ہے اپریل دوہزار بیس میں نکلا تھا اس کے مطابق وہ ایک ساتھ یہاں پہ ایک ریگلر پروگرام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پہ ڈسٹنس میں بھی ہمارا ایک پروگرام لے سکتے ہیں جیسے ایمی انگلیش یہاں پہ لے سکتے ہیں کچھ ایمی ہسٹری اور دوسرے کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی بی ایڈ میں جو بھی طلبہ و طالبات ہیں وہ ہمارے پورے کوئی بھی ایک پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں جو طلبہ بی ایڈ میں ریگولر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے مولان آزاد نیشنل اردو انڈیورس میں ایمی میں داخلہ لے سکتے ہیں ایمی میں ہی نہیں بلکہ اور ان کے لئے بہترین دو پروگرام ہے ایک ڈپلما ہے سکول مینجمنٹ کا اور چائل کیر کا اور تیچ انگلیش کا یہ تین ڈپلما میں ہیں اس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں اور ایک ہمارے جو پروگرام ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ اگر پی جی کورس میں داخلہ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ڈپلما میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں سمجھئے کہ فرس ڈیئر میں مثلا میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ تیچ انگلیش میں داخلہ لے لیا تو دوسرے سال میں چاہے تو وہی تعلیم ایک ڈپلما ہو جائے تو ماس کمیونکیشن ہے ہمارے پاس جنرلیزم ماس کمیونکیشن اس میں داخلہ لے سکتے ہیں یا پھر سکول مینیزمنٹ کا جیسے میں نے ابھی ارس کیا اس میں داخلہ لے سکتے ہیں یا چائل کیر کے مطالق ایک ڈپلما ہے کسی ایک میں سمجھئے کہ دو سال کا ایمی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کم دو ڈپلما کر سکتے ہیں اور یو جی سر میں یہاں پر آپ کو ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ علماء اکرام جو عربی مدارسے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ عربی یا اردو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی سنت کا استعمال کریں ہمارے ریجن میں جو جو ہے اس کا اس میں کرنا ٹک ہے ٹیمیل لڑو ہے کیرلا ہے گوہ ہے اب یہاں کے تقریباً چالیس مدارس ہے اس کے علاوہ سارے ہندوستان کے تین سو مدارس ہے اس میں مدرس بورٹ بھی آجاتا ہے اور ہندی پرچار سبائے کے بھی کچھ جو سبائے ہیں وہ بھی ہیں تو ان تمام سے علماء کا جہاں تک آپ نے جیسے فرما یا علماء کو لیں گے تو اگر عالمیت ہے ان تین سو مدارس میں سے کسی ایک مدرس سے تو عالمیت کی بنیاد پر وہ دیگری میں داخلہ لے سکتے ہیں نہ صرف فاصلات بلکہ ریگلر دیگری میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جنرل اور دیپلما میں بھی داخلہ لے سکتے یہ تین سو مدارس کی جو بات کر رہے ہیں تو یہ فائلیس کیا ہمارے ویبسائٹ پر مولان آزاد ویبسائٹ پر دستیاب بلکل ہمارا جو ای پر جائیے گا تو وہاں پر پورے تین سو مدارس کی تفصیل ای پر اس کے ساتھ جی 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 ای پر ای داخلہ دو ہزار تیس چوبیس کے چل رہے ہیں اس کا ای پر ای ہمارے مان ویبسائٹ پر دستیاب ہیں وہاں پر جا کے اسٹوئنٹ کارنا رہے اس پر دیکھیں تو ای پر مل اگر فضیلت ہے مثلا میں بتا رہا ہوں اگر فضیلت کر کے ہیں تو اس کی بنیاد پر نہ صرف فاصلات نظام تعلیم کے تحت یمع عربی یمع اسلام اردو یمع تاریخ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں بلکہ تمام جو ہمارے یمع کے پوز گراجیشن کے جو ریگلر کورسس اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ علماء اقراب ہمارے پاس جو ڈپلما ان جنرلزم اور ماس کمیونکیشن ہے اس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں سر اکثر طلبہ و طالبات کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ریگلر موڈ میں کریں گے تو اچھا ہوگا موڈ میں کریں گے تو پرپیارٹی نہیں ملے گی یہ سوال بچوں کے ذہن میں آتا ہے طلبہ و طالبات کے لئے پرپیارٹی نہیں دیا جائے گا اگر ہم دیستن میں کریں گے ریگلر میں کریں گے تو ملے گا آپ کیا کنی کرتے ہیں یہ غلط فہمی کہوں گا جو بہت زیادہ عام ہے لیکن میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ بچے اتنے ہی مہنتی ہوتے ہیں معلومات ان کے اتنے بلکہ اس سے زیادہ بھی کہوں تو بیجا نہ ہوگا ان کے پاس معلومات کا زخیرہ ہوتا ہے اور یہ بات بھی ارز کر دوں کہ ایک زمانہ تھا اس وقت فاصلات نظام جو طالبہ و طالبات ریگلر میں پڑھ رہے ہیں ان کے لئے بھی سمیسٹر ہے اور ہمارے پاس جو فاصلات نظام تعلیم میں ان کے لئے بھی سمیسٹر ہے اور جو اصول جو کتابیں ریگلر کے لئے پڑھائی جا رہی ہیں وہی کتابیں اسلیم کے طور پر ہمارے فاصلات نظام تعلیم کے طلبہ و طالبات کو دی جا رہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے وہی سٹانڈرڈ ہے وہی میار ہے وہی معلومات ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ چونکہ ان کو کانسلنگ سیشن ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے طور پر پڑھ کے اتنا زیادہ ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے کہ بہ آسانی وہ ریگلر طلبہ و طالبات کے ساتھ کامپیٹ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کے ہاں بھی سینٹر ہے وہاں کے جو طلبہ و طالبات ہے کئی ایک اچھے اچھے اداروں سے وابستہ ہوئے ہیں ملازمت ملکے ریگلر کے شانہ بہشانہ وہ بھی چل رہے ہیں طلبہ و طالبہ جو شک و شبہ تھا وہ آپ نے دور کیا سر دوہزار تیئیس بائیس تیئیس کا اگزامنیشن شیڈل کیا ہے جی جو اگزامنیشن شیڈل ہے ایلان ہوا ہے ابھی وہ اکیس سبتمبر سے امتحانہ انشاءاللہ شروع ہوں گے جو سولہ اکتوبر تک چلیں گے یہ امتحانہ یہ واضح کر دوں تک جو داخلے ہوئے تھے جنوری یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں میں کہ جنوری دوہزار بائیس تک جو بیچز داخلے ہوئے ان کے لیے ہیں جنوری دوہزار بائیس کے جو طلبہ و طالبات نے داخلہ لیا ہے یہ اگزام صرف ان کے لیے ہے وہاں نہیں صرف نہیں وہاں تک کے بیچز کے لیے جو جولائی بائیس میں داخلہ لیا ہیں ان کے لیے نہیں ہے نہیں ہے فیلال نہیں ہے جولائی دوہزار بائیس کے جو طلبہ و طالبات بیچ ہے جو داخلے لے ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے جو اس ایل ایم کا شروع ہو گیا پروگرس ہے وہ ان کو مل رہا ہے جو میٹیریل ہے وہ ڈسپیچ ہو رہا ہے آپ اپنے داخل کھانے سے پوسٹ آفیس والوں سے رابطے میں رہے ان سے بتا دیں ہم لوگوں کو یہاں پہ کبھی جو اس پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ نام کمل پتہ انکمپلیٹ اڈرس اڈرس اس طریقے سے آ رہے آپ چینل کے تاؤس سے تمام ناظرین یا طلبہ و طالبات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2022 ڈسوس 2022 کی جو بیچ ہے اس کے طلبہ و طالبات کے لیے جلی جلی 2022 کی بیچ کے کہ وہ جن کو SLM نہیں آیا وہ رابطے میں رہے پوسٹ آفیس سے اور پوسٹ میٹ سر سٹی ریجنل سینٹر کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر زیا اولا کازی سر انہوں نے سپسٹ کر دیا کہ جو بچوں کے ضاہل میں شک و شب تھے کہ ڈسٹنس میں پی جی کریں گے ریگولر میں کریں گے تو اس میں جو ہے کچھ پرابلم سنگا کوئی بات نہیں ہے جو دسٹنس میں بھی آپ کریں گے تو وہی ایکوالیٹی آپ کو ملے گی ریگولر میں بھی ایکوالیٹی ملے گی اور انہوں نے جو ہے امتیان کے تعلق سے بھی کلیر کلیریفائی کیا جنوری دو آزار بہویس میں جو طلبہ و تعلیبات وہاں تک داخلہ لے ہیں ان کی اگزام ابھی ٹائم ٹیبل آ چکا ہے اور جولائی میں جو بچے جو طلبہ و تعلیبات داخلہ لے چکے ہیں ابھی ان کا شڑل آگے ہوگا تو مولانا ازاد نیشنل اردو انیورسٹی فاصلاتی نظامت تعلیم نے ایک اور سنیرہ موقع طلبہ و تعلیبات کو دیا ہے یعنی ریجسٹیشن اور ایڈمیشن کی ڈیٹ جو ہے ایک مہنہ اینہ اسی مہنے کی چھبیس سپٹمبر تک یہ آپ کو ایک سنیرہ چانس دیا گیا ہے اور جو بچے اب تک اپنا ریجسٹیشن نہیں کیے ہیں وہ آ کر ریجسٹیشن کریں ایسا سنیرہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں مولانا آزاد نیشن اور انیورسٹیشن فاصلاتی تعلیم میں ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ جو طلبہ اور طالبات اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر میں جان کرے آپ بیجاپور شہر میں رہتے ہیں یا بیجاپور زلے میں رہتے ہیں یا باغل کورٹ رہتے ہیں کے زلے میں جو رہتے ہیں تو ان طلبہ اور طالبات جو ہے بیجاپور میں مولانا نیشنل اردین نیشنٹر سٹیڈی سٹیڈی سٹیڈر ہے وہاں پر بھی آ کر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا بی نیوز نیشن